جبالکل یہاں پر سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے دعا زہرہ کیس میں جو ہے وہ نوٹسے ہوئے تھے زہیر کو جو کہ مبینہ اغواکار یا مبینہ شوہر ہیں دعا زہرہ کے اور آج وہ ان کو عدالت پہنچ گئے ہیں اس سے قبل انہیں پروٹیکٹیف ویل لیوی تھی وہاں سے پنجاب سے اور اب یہاں پر آنے کے بعد وہ یہاں پیش ہوں گے مہدی علی کازوی صاحب جو کہ دعا زہرہ کے والد ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اس درخواست میں یہ موقع اپنایا گیا تھا کہ دعا زہرہ کو بازیاب کرائے جائیں اس سلسلے میں دعا زہرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زہیر کو بھی نوٹسز جاری ہوئے تھے اور زہیر اس سلسلے میں آج سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ جو کہ جسس اقبال گلہارو کی سربراہی میں بینچ ہے اس کے رو برو پیش ہوں گے اور اس سلسلے میں ان کو یہاں پہنچا دیا گیا ہے ان کی جان کو خطرات کے پیش نظر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کی گئے ہیں گوشتہ رو سٹی کورٹ پر جو واقعات پیش آئے تھے اس کے باعث جو ہے وہ پلس نے یہ حفاظتی میجرز اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کے بعد جو زہیر ہیں ان کو سٹی کورٹ بھی جانا ہوگا اور سٹی کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں جہاں پر ان کے اوپر جو ہے مخدمہ خائم ہیں مہدی علی قاظمی کی جانب سے اس ایف ای آر میں جو کہ درج ہوئی تھی دعا زہرہ کے غائب ہونے پر ادھر بھی پہنچ کر اپنی بیل کنفرم کرانی ہے کیونکہ وہ ابھی تک جو ہے حفاظتی زمانت میں ہیں انہوں نے جو پنجاب کی جس کورٹ میں وہ پیش ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے یہ موقع پر اختیار کیا تھا کہ وہ عدالت کے روبرو پیش ہونا چاہتے ہیں اور تہم پولیس انہیں گرفتار نہ کریں لہٰذا بائیس سے قبل ان کو سٹی کورٹ میں پیش ہونا ہے اور اس فلسلے میں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زہیر کو کس طرح سیکیورٹی میں پہنچائے گیا ہے اس حوالے سے مزید کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو کرتے رہیں گے